بسم اللہ الرحمن الرحیم لین جی میں اپنے گاؤں پہنچ چکا ہوں میں اپنے تیاجی کے گار ہوں تو آج ہمیں نیاز کروانی تھی ستمہ محرم ہے تو نیاز کروانی تھی تو دیکھ والا آتمی بھی آگیا اسمان سمون سارا لے کر میں پہنچ چکا ہوں گرمی آج شدید ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ والا بھائی بھی آگیا اسمان سمون سارا اسے دے دیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے آگئے ہیں اب بشارت علی صاحب آگئے ہیں اب یہ بھائی ہمارے ساتھ دیکھ بکوائیں گئے ہیں یہ سائٹ اپ لگ رہایا ہے کیانیٹا جی کسی ہم تو روز دیکھ رہے ہیں چل بکات چونٹو سارا مسالہ بگر ہے انہوں نے ایک جگہ پر کار لیا کٹھا اب چاول بھی گونے لگے ہیں چاول بھی گونے کے بعد اب اس کے اندر چیزیں ڈال دیں گے باکٹی پیاد ہے یہ آگ جل آرہیں بھی آتا ہے آگ جلتی ہے تکتا ہے آگ جلتی ہے تکتا ہے موسیقی موسیقی بھلے جی اب ہم دیکھ بکو آرہے ہیں دیکھ بکو آرہے ہیں دیکھ باس تقریباً پکنے والی جاں اور داس پندرہ منٹ تک پاک جاں گی انشاءاللہ اس کے بعد پھر رہے جیاں ابھی لائٹ کا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کیونکہ سورج کافی زیادہ ہے تو مجھے پتہ نہیں جالتا کہ میں نظر آ رہا ہوں صحیح نظر نہیں آ رہا ہے اس لئے میں چلتے ہوئے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تاکہ جہاں بھی میرا کلر ہے یا برائٹنس آئے ہیں تو وہ آپ کو بڑا نفائدہ ہی ہو جائے گا اب جی دیکھ بھالے میں بھلایا وہ کہہ رہے ہیں پاک گیا دیکھ تو وہ دیکھ لو دیکھ لے اب دامہ آگیا کھول کر آپ چیک کرنے لگے یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ دو زبردست آنا ہے یہ چاہو ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آیا ٹھیک ہے آیا ٹھیک ہے کہ یارو کچھن دے بھو اے کھو آ دینی سی جہاں شکریہ اب کچن کے دروازے کے آگے رکھوانے لگے ہیں وہ ڈڑھ رہی ہے سوٹے ڈانگان لبیاں جی انگیانو لیاک ہی نہیں آرہے ہیں وہ بھول گئے تھے تو وہ اب اسی طرح ہی اٹھایا کر آم جائے یہ ختم کے لئے نکال رہے ہیں چابل ختم کے لئے نکال رہے ہیں اور اس کے بعد ختم دلوانے کے بعد پھر انشاءاللہ اسے ہم بانٹیں گے ٹھیک ہے اور اے وقاس میں چاہیے دیں چاول یہ وقاس صاحب ہیں جنہوں نے دیکھ پکائی ہے ٹھیک ہے یہ ان کے لئے چاول امی نکال کر انہیں دینے لگے ہیں کیونکہ یہ آپ جانے لگے ہیں انہوں نے دیکھ کہیں ہو جا کر پکانی ہے اور باقی دیکھیں جو پکانی ہو گی پھر انہیں بلابتے جائیں گے اور یہ پکاتے رہے ہیں لو جی پھر انشاءاللہ ملاقات ہم دے ٹھیک ہے پھر جس لئے میں دوبارہ ہے لیں جی بہت شکریہ لو جی اللہ حافظ ہلیہ میرا کافی خراب ہوا ہوا ہے وہ گرمی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پر بہت شدید گرمی ہے تو اس وجہ سے سارا ہلیہ خراب ہو گیا آپ دیکھئے کہ ہماری پاکی ہے اب امی نے وہ قرآن خانی بغیرہ کروانی ہے وہ کروانے کے بعد اسے ہم بانٹیں گے اب مخلدے میں اور عزیزوں پار اپنے سواروں میں بانٹیں گے جیسے اب باستہ بھی وہ مولوی بغیرہ آجاتے ہیں وہ قرآن ہم ہی کریں گے اس کے بعد اسے ہم بانٹیں گے دیکھ جائے اب یہ شاپر لے کر آئے ہیں جی شاپروں کے انتر بھر بھر کر دالتے جائیں گے ساب کی اس سے بان جائیں گے اس کے بعد یہ تقسیم کر دیں اب جی میں نان کی شاپ پر آیا وہ نان لگوانے کے لیے نان لگوانے کے لیے آیا اور پتھو ابھی نان ہمارے لگ گئے ہیں نان اب رہا جائیں تھوڑے سے پس پچاس آٹھ رہا گیا باقی سارے کے سارے لگ گئے ہیں تو جیسے ہی یہ تمرید ہوتے ہیں تو پر لے کر مشاہلہ کھان جائیں آج آٹھ ماں مہورم ہے اب جی حلیم تیار ہو گیا اور نان بگرہ بھی میں لے آیا تھا جا کر اب ہم بانٹن لگے ہیں ہم یہ ڈونگوں کے اندر ڈالنے کے بعد اسے بانٹیں گے ہم محلے میں یہ پیچھے بچے بھی جا رہے ہیں ہمارے یہ بھی بانٹ رہے ہیں اسی طرح یہ پورے محلے میں لوگ بانٹتے ہیں چیزیں سارے کے سارے آج ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوسرے تایا جی کی طرف وہ یہ ہوا تھا کہ جو ہمارے گھر کی گیس ہے اب اس کا پائپ خراب ہو گیا اب باہر سے مین جہاں سے گیس اندر آتی ہے تو وہ گیس لیگ ہونا شروع ہوگی تھی کافی زیادہ تو ہم نے وہ بند کر دیا چھٹی کا دین ہے کام بھی نہیں کروا سکتے گیس والا کوئی بھی نہیں آئے گا تو اس لئے آج پھر ان کے گھر پہنچ آگے تھے ہم ان کے گھر بیٹھ کر تو ادھر ہی ساری ککنگ کی ہے ادھر ہی علیم وغیرہ بنایا نان بزار سے میں لے آیا ہوں آج آٹھوہ مہورم ہے جی آٹھوہ مہورم ہے اور شام کے ابھی چار بج گئے ہیں تو چار بج گئے ہیں علیم تیار ہو گیا اب اسے بانٹنے کا کام شروع کریں گے اب یہ جی ہم نے علیم تیار ہو گیا اب یہ بانٹن لگے ہیں ڈونگوں میں ڈال لیں گے ڈال کر ساتھ میں نان کے تھیلے پکڑ لیں گے اور جاتے جائیں گے اور ہر گھر میں دیتے جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی